الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن میں احکام موجود ہیں اور مقصود ہے اطاعت و فرما برداری کے طرف مائل کرنا اور ان احکام کو جاننا کہ جن احکام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اطاعت و فرما برداری کو طلب فرما رہے ہیں تو کئی حدیثیں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ایک حدیث پچھلے پرگرام میں عرض کی تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو مراد نامہرم عورتیں تھیں تو انصاری صحابی تھے انہوں نے عرصیہ صلی اللہ شوہر کے قریبی رشتہ دار کے بارے میں ارشاد فرمائیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا قرابتدار تو موت ہے یعنی چونکہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے بھی اس میں کزنز وغیرہ اگرچہ سرکار نے تو شوہر کی طرف کے رشتہ داروں کا فیان فرمایا لیکن کزنز وغیرہ جیسے ہوتے ہیں چونکہ بچپن میں ساتھ ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے اور پھر بڑے ہوتے ہیں تو آپس میں حضی مزاک ٹھٹا ہوتا ہے سب کو چل رہا ہوتا ہے اور بڑے ہو جانے کے بعد بھی یہ سلسلے بعض اوقات جاری رہتے ہیں اور پھر یہ گناہوں کے طرف انسان کو مائل کر دیتے ہیں اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نامہرم عورتوں کے اس سے تنہائی اختیار نہ کی جائے پچھلے پرگرام کے لاس میں میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے اور اپنے نفس کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا میرے اندر تو گبرائی پیدا نہیں ہوگی شیطان بہت خطرناک ہے اور یہ نفس نے اچھے اچھوں کو برباد کر دیا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے نفوس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور حتی الامکان دوری رہیں تو بہت بہتر ہے میں اس کو ایک آپ کو واقعہ ارز کرتا ہوں کہ علامہ جلالدین سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بھی یہ نقل فرمایا ہے یہ اس طرح کا واقعہ ہے لیکن ایک اور کتابوں میں بھی ہے کہ ایک عابد تھا منیسرائیل میں بڑا متقی پریزگار تھا اور وہ کسی سے نہیں ملتا تھا تو اس زمانے میں تین بھائی تھے جو اکثر بادشاہ کے حکم پر جہاد پر جاتے تھے اور ان کی ایک بہن تھی وہ جب ایک دفعہ جانے لگے تو انہوں نے کہا بہن کو کہاں چھوڑ کر جائیں تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ ہم اس عابد کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بہن کی حفاظت کا ذمہ اس کو دے دیتے ہیں کیونکہ بڑا متقی پریزگار آدمی ہے کبھی اس کو کسی برائی میں نہیں دیکھا تو وہ حفاظت کرے گا وہ تینوں گئے اس سے بات کی اس نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا عورت کا معاملہ ہے اور شیطان حاوی ہو سکتا ہے میں بلکل نہیں کر سکتا بہت زیادہ جب اسرار بڑا بہت زیادہ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں جی ہم نے تو جہاد کرنا ہے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا وغیرہ تو اس نے کہا چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے عبادت خانے کے سامنے ایک عارضی طور پر چھوٹا کمرہ تیار کر دو وہاں تمہاری بہن رہے میں اتنا کر سکوں گا کہ میں باہر سے تالے لگا کر رکھوں گا تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے اور کھانا وغیرہ وہاں رکھ دیا کروں گا وہ دروادہ کی نیچے سے اٹھا لیا کرے گی اور بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا اب بھائی چلے گئے اب یہ جا کے روزانہ کھانا دیتا واپس آ جاتا کھانا دیتا واپس کوئی بات نہیں کرتا تھا کچھ عرصے بعد شیطان نے اس کا ذہن بنانا شروع کیا کہ دیکھو وہ بھی آخر ایک انسان ہے کب تک انسان اکیلا رہ سکتا ہے تم تو ایک عابد ہو تم اپنے نفس پہ غالب ہو وہ تو نہیں ہے وہ کس قدر الجھن اور تکلیف محسوس کرتی ہوگی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو کیوں نہ دروازے کے باہر سے تھوڑی سی بات کر لی جائے تو اس نے ایک دن کہا کہ بھائی آپ بورو جاتی ہوں گی چلے میں تھوڑی سی گفتو کر لیتا ہوں دو چار ایسی باتیں کی مباہ قسم کی اور آ گیا پھر یہ سلسلہ چل پڑا پھر کچھ عرصہ گزرا تو شیطان بہت تیز ہے اس نے دل میں خیال ڈالا کہ اگر آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں تو کیا حرج ہے اس نے دیکھو کمرے کے اندر رہتی ہے انسان کا چہرہ ہی نے دیکھا عرصہ دراز ہو گیا اس لئے آمنے سامنے بیٹھ جائیں اس نے آفر کی آمنے سامنے بیٹھنے لگ گئے گفتگونے لگ گئی اور پھر شیطان نے مزید بہکایا ہوا کہ اگر اس کے بھائی آ جائیں گے اور یہ دیکھیں گے تو پھر میری تو عزت خاک میں مل جائے گی تو شیطان نے اس کو مزید بہکایا کہ اس کو قتل کر دے اور اپنے عبادت خانے کے سہن میں اس کو دبا دے بھائی آئیں گے تو کہہ دینا ابھی مجھے کیا پتا کہاں چلی گئی میں تو جاتا ہی نہیں تھا وہاں پر میں تو اندر رہتا تھا اور اس نے ایسی کیا مار کر اس کو دفنا دیا اب جب بھائی آئے انہوں نے آکے پوچھا تو یہ ہماری بہن کہا ہے تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا میں تو اپنے اندر رہتا تھا بس کھانا پہنچاتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا اس دوران وہ کہیں چلی گئی ہو بیچ کے وقت میں تو مجھے نہیں معلوم تو بھائی بڑے پریشان ہوئے بہرحال انہوں نے بھوٹ ڈھونڈا نہیں ملی وہ چلے گئے ایک بھائی کو خواب میں شیطان آیا اور اس نے شیطان نے کہا کہ تیرے بہن کو اس نے مارایا عابد نے اور فلان جگہ دفن کیا ہوا ہے وہ اطلاع دے کر چلا گیا اگلے دن وہ بھائی اٹھا تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے وہ اتنا بڑا عابد ہے ایسی تمہیں خواب نظر آ گیا تو تم نے اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا لیا لیکن اس کا اسرار بڑھا تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا بادشاہ کو سارا معاملہ بتایا بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں تھی مینان قلب کے لئے اگر کھود کر دیکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے اب جب وہ آئے وہاں پر کھودا تو وہ لاش نکل آئی بادشاہ نے حکم دیا پتہ چل گیا اس نے اقرار کر لیا بادشاہ نے حکم دیا اس کو فانسیہ پہ چڑھا دیا جائے اب جب وہ عابد جیل میں تھا تو شیطان سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھ میں نے ہی تجھے یہاں تک پہنچایا اب اگر تو چاہے تو میں تجھے نجات بھی دلوا سکتا ہوں تو وہ عابد چونکہ اب زوال عزت اس کی شرمندگی بھی تھی اور اس کو موت کا خوف بھی تھا کہلنے کا اچھا بتا کیا کرنا ہے شیطان نے کہا تم مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا لوں اس نے اس کو سجدہ کر لیا شیطان غائب ہو گیا وہاں سے فوجی آئے اس کو پکڑ کر پھانسیہ پہ چڑھا دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے شیطان آہستہ آہستہ انسان کو تباہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے گناہ کرواتا ہے اور پھر اس طریقے سے بعض وقت کفریات تک لے جاتا ہے اس لئے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے اس لئے فیس بک وغیرہ پر آپ دوستی ضرور کریں لیکن مرد کی مرد سے دوستی ہو یہی بیسٹ ہے عورت عورتوں سے دوستی کریں نامارم سے دوستی کرنے میں نقصان کے بڑے پہلو ہوتے ہیں اور انسان گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے دیکھیں بخاری مسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اللہ معاہ زی محرم مگر جبکہ زی محرم ساتھ ہو یعنی آپ کی بھی کوئی بیوی زوجہ ہیں جیسے یا والدہ ہیں بہن ہیں اور پھر کوئی عورت ہے تو یہ تو چل جائے گا ایک چیز لیکن اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا منع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے یعنی ضرور کوئی انہوں کے خراب خیال شیطان ڈالتا ہے ہمیں کسی پر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے تو اس لیے خواتین کو اگر وہ ضرورتا جواب کر رہی ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ضرورت کے تحت عورت جواب کر سکتی ہے لیکن حکم یہی ہوتا ہے اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس میں کوشش حد تل امکان وہ عورت یہ کرے کہ مرد سے کسی معاملے میں تنہائی نہ ہو حد تل امکان بھرپور کوشش یہی جاری رکھے ورنہ پھر گناہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں بہرحال کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن شرعی وصلہ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماں کی عزت یہ نے بھی حدیث چل رہی ہے لیکن میں پسمندر ارس کر دیتا ہوں جو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مجاہدین کا ایک گروہ جنگ پر گیا ہے سرکار نے جہاد پر بھیج دیا تو ان کے گھر والے یہ کنی سے بات ہے بی بی بچے پیچھے رہ گئے اور کچھ اصحاب تھے وہ بھی پیچھے ہوتے تھے سرکار پھر ان کو فرماتے تھے کہ ان کی دیکھ بھال کریں حفاظت کریں کوئی چیز لانی ہے کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ بھال کرتے تھے پھر جب یہ آ جاتے تھے دوسرے جاتے تو یہ واپس آنے والے ان کے اہل ویال کا خیال کرتے تھے یہ سرکار سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے کہا اردہ میرے گھر کا خیال کرنا اور وہ باہر چلا گیا ہے تو اب پیچھے جو گھر والے ہیں ان کی اس شخص کے لئے عزت ویسی ہے جیسے اپنے ماں کی عزت تو سرکار نے فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماں کی عزت پھر فرمایا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں کا جانشین یعنی نگران بنے اور پھر خیانت کرے تو قیامت کے دن وہ مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی چاہے لے لے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اغفر کرے گا کہ تم اس شخص نے تمہارے اہل میں خیانت کی ہے جتنی نیکییں تم لے جاؤ لے جاؤ جب تک تم راضی نہیں ہوتے نیکییں لے لو اور سرکار نے شاہد فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ راضی ہو سرکار نے فرمایا کہ ہماری طرف سرکار متوجہ ہوئے اور اشارت فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے شرح کہ سرکار نے بات بیان کر کے فرمایا کیا خیال اب تمہارا بتاؤ تو مراد ایتی سرکار کی کہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کو یہ آفر کر دی جائے کہ وہ جتنی نیکییں لے لے تو کیا وہ تھوڑی بہت نیکیوں پر راضی ہوگا یقینی سی بات ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس کی ساری نیکییں میں لے لوں ایک تو خیالت کا غصہ اور دوسرا پھر میدان مہاشر میں جب نیکیوں کی اہمیت سب کے سامنے ظاہر ہوگی تو انسان چاہے گا کہ دوسرے کی نیکییں بھی مجھے مل جائیں تو وہ ساری نیکییں لے لے گا تو یہ سرکار کے سمجھانے کا مقصود ہے اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کوئی شخص ملک سے باہر چلا جاتا ہے اب یہ تو مجاہرین کا تھا ہم عام مثالیں لے لیتے ہیں بعض اوقات قریب رشتہ دار ہوتا ہے وہ باہر کمانے کے لئے چلا جاتا ہے تین سال کے اگریمنٹ ہے پانچ سال کا ہے مجبوری ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ بیچ پہ چھٹی بھی نہیں ملتی ہیں دو دو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تین تین سال میں آتے ہیں اس میں یقیناً وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں میں سے کسی کو کہہ جاتے ہیں کہ آہ توڑا گھر کا خیال کر لینا اور پھر وہ دوسرے لوگوں کا آنا جانا گھر پہ شروع ہو جاتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ انسان موقع کی تاک میں رہے کہ چلیں جی اب تو وہ فلا چلا گیا ہے اب کوئی مجھے موقع ملے تو ایسا ایسا ہو جائے تو یہ یاد رکھیں سرکار نے کتنے سخت الفاظ بیان فرمائے کہ جو پیچھے رہ جانے والوں کی حفاظت کرے اس عورت کی عزت اس شخص کے لیے بلکل ایسا ہے جیسے اپنی ماں کی عزت اس لیے خیانت کا تصور بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے اور جو ایسا کرے گا تو میدان مہاشر میں پھر اس کے سامنے کھڑا ہوگا اگر کوئی سوچے گئے وہ تو باہر گیا ہوا چلو میں امانت میں خیانت کر لیتا ہوں کونسا اس کو پتا چلے گا تو یہاں تو پتا شاید نہ چلے پردہ رہ جائے لیکن میدان مہاشر میں اللہ تبارک و تعالی آمنے سامنے کھڑا کر دے گا اور پھر حساب کتاب دینا پڑے گا اور پھر وہاں شرمندگی ہوگی اگر ایک دوست نے آپ پر اعتماد کیا سگا بھائی اعتماد کر کے چلا گیا یا بڑے بھائی جسے چلے گا چھوٹے بھائی کو کہا گیا تو اب یہ دیور بھابی گھر میں ہیں تو اس میں گناہ کے امکانات ہو سکتے ہیں تو پھر میدان مہاشر میں کس قدر شرمندگی ہوگی جب وہ شخص کے سامنے ظاہر ہوگا کہ جس کو تم نگہبان منا کر گئے تھے اس نے تمہارے احل میں خیانت کی ہے تو شرمندگی رسوائی اور پھر نیکیاں اچھا نیکیاں کسی کے مقبول ہوں گی تو وہ لے سکتا ہے جو ضائع ہو گئی نیکیاں یقین ہیں تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو نیکیاں دی جائیں گی وہ ہوں گی جو نام عمال میں موجود ہوں اور مقبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہوں ایسی قیمتی چیز دینی پڑے گی اس میں زمنن میں یہ بھی ارز کر دیتا ہوں کہ یہ تو مردوں کو مخاطب سرکار نے کیا کہ تم ایسا نہ کرنا وہ نہ کھڑا کیا جائے گا اس میں عورتوں کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو نامحرموں سے روابط رکھ کر اور وہ امانت میں خینت کی مرتقیبہ ہوتی ہیں یعنی شوہر جیسے باہر چلا گیا تو وہ کسی کے ساتھ اگر مراسم بڑھا لیں تو یقینی سی بات ہے کہ مرد کا بھی قصور ہے لیکن بڑا قصور تو عورت کا ہے عورت اگر کسی کے ساتھ نرم نہ ہو عورت کسی کو راستہ نہ بتائے تو کوئی اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا تو یہ اکثر جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات اگر چیز منکشف ہو جاتی ہے تو لوگ مرد کوئی برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر قصور خود عورت کا ہوتا وہ جانبوچ کر کسی کو قریب آنے دے گی وہ جانبوچ کر کسی سے روابط بڑھائے گی یا کسی کو بڑھانے دے گی تب ہی ہوگا نا اگر وہ کسی سے روابطہ نہ رکھے تو بلکل کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس لئے قصوروار تو عورت بھی ہوگی لیکن اکثر یہ دیکھا جب اس قسم کی کیسز آتے ہیں تو عورت بلکل مظلومہ بن جاتی ہے اور ہمدردی کرنے والے بھی عورت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے ساتھ ایسا کر دیا اس مرد بہت ظالم آدمی ہے تو بھائی اس نے کیا زبردستی کیا تھا یہ کس طرح کیا تھا کیا عورت راضی تھی کہ نہیں تھی اگر تو واقعی اس نے زبردستی کی اور عورت بلکل راضی نہیں تھی تو پھر تو بیچاری پاک باز ہے سارا قصور اس کا ہے لیکن اگر یہ بھی راضی تھی تو پھر اسی کو بلیم دینے کی کیا ضرورت ہے پھر اس کے اوپر بھی الزام لگنا چاہیے اور سزا عورت کو بھی ملنی چاہیے اس لئے بہت سی خواتین جن کے شوہر باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں یا ملک پاکستان میں ہی ہے لیکن دوسرے شہروں میں ڈیوٹی ہے یا ہفتے میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک بار آتے ہیں انہیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کی بلکل کوشش کرنی چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان مہاشر میں ان میاں بیوی کو بھی آمنے سامنے کھڑا کر دے اور پھر پتہ چلے کہ بیوی نے چونکہ شوہر کی امانت میں خیانت کی تھی لہذا شوہر کو اختیار دے دیا جائے کہ اب بیوی کے نام اعمال سے نیکیہ نکال لو پھر وہاں شرمندگی رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب ہے اس لئے ہتر امکان ہمیں سوچتا سمجھنا چاہیے یوں ہی یہ جو فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں چونکہ کنجسٹڈ ہوتی ہے آبادی اور قریب قریب گھر ہوتے ہیں اور ہر جگہ کوئی کیمرے وغیرہ بھی نہیں لگے ہوتے ہیں اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے کون افراد کتنے افراد گھر میں ہیں کون کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا ہوا پھر آتے جاتے ہوئے آمنہ سامنا بہت زیادہ ہوتا ہے لفٹوں میں ہو جاتا ہے تو زیادہ گناہ کے امکانات ہوتے ہیں تو اس لئے ایسی جگہوں پر خاص طور پر مرد کو بھی ریزف رہنا چاہیے اور ہماری بہنوں کو بھی اپنی عزت کی کامل حفاظت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اگلے ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں والا ہلیہ اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے ایک اور روایت لے لیتے ہیں ابو دعوت کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مرد مرد نظر آئے اور عورت عورت نظر آئے اگر عورت ایسی حیات اختیار کر لے کہ دور سے دیکھنے میں مرد دکھائی دے یا مرد ایسی حیات اختیار کرے ایسا انداز اختیار کرے کہ دور سے دیکھنے میں عورت دکھائی دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر یا اس عورت پر لانت ہوتی ہے اور لانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو اب ہمارے ہاں تو ہم خیر نعمت اور رحمت کا لگی تصور رکھتے ہیں اگر ہمیں گناہوں کے باوجود کچھ مل رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اور بس کرم ہے ہم پر اس لئے لوگ گناہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اس کی ڈھیل دینے کی عادت ہے تو لہٰذا ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نراز ہوتا تو یہ نعمتیں روک نہ دیتا ہمیں تو دوسروں سے زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں جو جتنا بڑا گناہگار اس کو نعمتیں بعد وقت زیادہ مل رہی ہوتی ہیں لیکن یہ ہمیں شاء اللہ تعالیٰ کے رحمت کی علامت نہیں ہے اس پر کلام کریں گے نیس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین